ہیلو دوستو چلی دوستو آج بتاتا ہوں کہ کیسے اب ڈبل ڈبل وی لک اپ کا یوز کریں گے ساتھ میں مرچ فنکسن کا یوز کیسے کریں گے دبل مرچ فنکسن کا تو سب سے پہلے میں یہاں پر بتا دیتا ہوں ہمارے پاس دو ایکسل سیٹ آئی اس میں سے یہ والا اور یہ والا اب ہم کو کیا کرنا ہے اس اے ای ڈی سے ہم کو نام دھونا ہے تو نام تو مل جائے گا لیکن ہم کو اس اے قیلے میںropنا front کو ہیں اور اس کو دنیا تو کیسے کریں گے طرف انہیا اس میں نام بہت ہی میں سجنتا عنہ میں اس میں اس میں نام کام we look up we look up کے بعد اب کیا کریں look up value we look up value کیا ہو جائے گا یہ جہاں پر ڈالنا ہو look up value یہ اس کے بعد comma table array یہ دیکھیں یہاں پر table array دکھا رہا table array کیا ہو جائے گا ہمارا یہ پورا table array ہو جائے گا جس سے ہم کو ڈھوڑنا ہے sorry ہم کو ہم کو جس سے ڈھوڑنا ہے table array پھر کیا ہوگا کومہ پھر انڈیکس نمبر انڈیکس نمبر کیا تھا 1 2 یہ a مطلب 1 ہوا 2 مطلب b ایک سیٹ کے لیے اس کے لیے 1 ہوا 2 3 تو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں پر سے ہم کو 2 لانا ہے 2 پھر کومہ پھر ایکزیکٹ میچ اور اپروکسی میٹ میچ کے لیے ایکزیک میٹ کے لیے کیا رہتا ہے 0 اور اپروکسی میٹ اپروکسی میٹ کے لیے 1 تو ہم کو کیا کرنا 0 اور یہاں بریکٹ کلوز اور انٹر کر دیں گے یہاں پر اینے آگیا ہے ہم یہ والا ایڈی کو کسی کو ڈالتے ہیں جیسے ایچ جیرو جیرو 2 یہ دیکھئے ارجون 2 ڈالے ارجون آگیا یہاں پر اسے چینج کر دیتے ہیں 3 کرتے ہیں دیکھئے اونی 3 میں اونی اب ہم تو یہ تو لے آئے ہیں اونی کو لیکن ہم کو اب کیا کرنا موبائل نمبر کو لانا تو کیا کریں گے ہم اس میں ڈبل وی لک اپ لگائیں گے تو یہاں پر کلک کریں گے اب اس کے سامنے میں وی لک اپ کے سامنے میں ایک اور وی لک اپ لگائیں گے اس کے سامنے جیسے کیا لگیں گے پھر سے وی لک یہ دیکھئے وی لک اپ کریں گے اس کو کلک کریں گے تو یہ ہو جائے اب یہ کیا ہوا ہمارا لوک اپ ویلو پورا یہ یہاں سے یہاں تک لوک اپ ویلو بن گیا اب اس کے لاسٹ میں آئیں گے یہاں پر ایک کاما لگا دیں گے اب ہم کو پوچھ رہے ہیں table array table array کیا ہو جائے گا اس بار یہ والا پورا second والا seat ہو جائے گا table array اس کے بعد کاما لگائیں گے پھر کیا پوچھ رہے ہیں index column number اب اس والے seat کے لیے one two three تو تین نمبر ڈال دیں گے یہاں پر تین پھر کاما لگائیں گے پھر exact match اور approximate exact match کے لیے ہم zero لگاتے ہیں پھر bracket بند کرتے ہیں enter کرتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم یہاں سے جیسے میں یہاں پر کچھ دوسرا h zero zero six ڈالتا ہوں یہ دیکھئے اس کا mobile number آ گیا یہ والا کا جیسے یہاں پر میں five ڈالتا ہوں five five ڈالنا تو یہ دیکھئے یہاں پر five کا یہ والا یہ والا نمبر آ گیا تو اب یہ تو ہو گیا اب ہم کیا کریں گے جیسے ہم کو یہاں پر h چاہیے چاہیے رہے گا تو یہ تین کو چینج کریں گے two کریں گے two کریں گے تب a جا جائے گا تو ہم کو کیا کرنا ہے اس کو بار بار چینج نہ چھڑنا چھڑنا پڑے ہمارے فارمولا کو چھڑنا نہ پڑے ہم چاہتے ہیں ڈالیکلی آئے جیسے یہاں پر تین تھا تو تین column index number تو ڈالیکلی آئے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے match function کا use کریں گے match function تو اس میں فارمولا میں جائیں گے اب یہاں پر three ہے column index number جو تھا اس میں three میں جگہ ہم کیا کریں گے اس کو ہٹائیں گے یہاں پر match لکھ دیں گے match match لکھیں گے match یہاں پر آئے گا یہ دیکھئے اب اس کے بعد کیا look up value اب look up value ہمارا کیا ہو جائے گا وہاں پر cid تھا اب یہاں پر ہم mobile کے جگہ یہاں پر click کر دیں گے یہ ہمارا look up value پھر comma لگائیں گے پھر کیا بول رہا ہے look up array look up array اب ہمارا کیا ہو جائے گا یہ total ہو جائے گے look up array اس کے بعد پھر سے comma لگائیں گے اب exact match اور approximate match کے لیے کیا کریں گے ہم zero لگائیں گے اس کے بعد کیا لگیں گے break break بند کر دیں گے پھر کیا کریں گے ہم enter کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر change کریں گے age direct age آ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں name تو اس طرح آپ look double look up میں index match function use آسانی سے کر سکتے تو چھلی دوسرے میرا میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو like and subscribe and share جیلو کریں میں link میں اپنا double look up کا formula دیں گا تو وہاں سے آپ دیکھ